رب الشہ لی صدری ویسیر لی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ عونت العلیم الحکیم علماء گرامی قدر بزرگو نوجوانو اسلامی معور بہنو ملک کی موجودہ صورت حال دین بیداری اور ارتداد کے واقعوں کے درمیان بالخصوص مبارک پور اور اہل مبارک پور کے قلوب و ازہان میں جو خلجان ہے جو ذہنی بچینیاں ہیں جو استراب کی قیفیتیں ہیں اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالی سورہ ممتحلہ کی آیت نمبر چار میں ارشاد فرما رہا ہے قد کانت لکم اصوت حسنت فی ابراہیما والذین معا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اور ان کی آل و اولاد ان کی ازواج اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے افراد کی سیرتوں ان کی زندگیوں کے اندر بہترین اصوہ اور نمونہ موجود ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی سیرت حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کی سیرت ہمارے لیے صرف قربانی اور قربانی کی عبادت میں اصوہ اور نمونہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور ان کے صاحفزادے حضرت اسماعیل کی سیرت اور ان کی سنتیں ہمارے لیے حج اور حج کے ایام میں اصوہ اور نمونہ ہیں حالاکہ قرآن کریم حضرت ابراہیم کی سیرت کو مسلمانوں کی پوری زندگی کے لیے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اصوہ اور نمونہ بتاتے ہوئے کہتا ہے اصوہ حسنت فی ابراہیم والذین مآہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اصوہ اور نمونہ ہیں حضرت ابراہیم آئیڈیل ہیں حضرت ابراہیم تمہارے لیے رول مادل ہیں حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کی اولاد ان کی ازواج ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے مومنین تمہارے لیے بہترین قسم کے آئیڈیل ہیں اور اس لیے بھی آئیڈیل ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی سیرت کے ان لوگوں کے لیے جو توحید کو چھوڑ کر کے کفر اور شرک کے دلدلوں میں فسے ہوئے ہیں جو کفر اور شرکت کی تاریخیوں میں بھٹک رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان کے لیے اسوہ ہے کہ کس طریقے سے کفر اور شرک کی دبیز چادروں کو پھار کر کے اپنے دل کو توحید کی روشنی سے منور کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت عصوہ اور نمونہ ہے ان اقلیتوں کے لیے جو اکثریت اور تعداد کی قصتوں سے مرغوب ہو کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں جو کفر کی طاقت ان کی حکومتوں اور سلطنتوں سے خوف زدہ ہو کر کے ڈرے اور سہنے ہوئے اپنی زندگیوں کو بیتا رہے ہیں حضرت ابراہیم ان کے لیے عصوہ اور نمونہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے دل کو توحید کی روشنی سے منور کیا تھا وہ اکیلے تھے وہ تنے تلہا تھے وہ ایک ایسی اکلیت تھے کہ اس میں اکائی کا تصور تو تھا لیکن کوئی دہائی نہ تھی وہ ایسی اکیلے فرد تھے اپنے معاشرے کے کہ ان کے ساتھ کوئی دہائی اور کوئی دوسرا آدمی کھڑا نہ تھا بلکل تنے تنہا تھے پورا معاشرہ پوری بستی پورا قبیلہ پورا خاندان گھر کے تمام افراد حضرت ابراہیم کے دین اور ان کی ذات کے دشمن بن گئے تھے لیکن ایسے حالات میں بھی حضرت ابراہیم نے کبھی بھی اپنے توحید اپنے دین اور ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا وہ اکثریت سے نہیں گھبرائے وہ اتناس سے نہیں درے وہ کسی کی چودرہت سے اور ان کی حکومت و سلطنت سے مروب نہ ہوئے وہ ان کی افراد کی طاقتوں اور قوتوں سے خوف نہیں کھائے انہوں نے کبھی دولت کی لالش کو قبول نہ کیا وہ کسی کی محبت کے جھاسے میں گریفتار ہو کر کے انہوں نے کبھی بھی اپنے دین اور ایمان کو چھوڑنے کا ارادہ تک نہیں کیا حضرت ابراہیم کی صیرت ان کے زندگی عصوہ اور نمونہ ہے اقلیتوں کے لیے بھی جو اکثریت کے خوف سے گھٹے گھٹ کر کے اپنی زندگیاں گدار رہے ہیں حضرت ابراہیم کی صیرت ان کے پوری زندگی عصوہ اور نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسائب و علام میں اور رب کی جانب سے آزمائشوں میں گریفتار ہے کہ حضرت ابراہیم کی صیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا کتنے امتحانات سے انہیں گزارا گیا کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں ان کے اوپر آئیں لیکن وہ بندہ اپنے ایمان اور توحید کے اوپر ڈٹا رہا حضرت ابراہیم اپنے ایمان اور توحید کے اوپر ڈٹے رہے اور سبر کے ساتھ سارے آزمائشوں میں وہ کامیاب اور رب کیے سارے امتحانات کے اوپر اور آزمائشوں کے اوپر کھرے اترے حضرت ابراہیم کی صیرت عصوہ اور نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسائب و علام اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں حضرت ابراہیم کی صیرت اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے پوری زندگی عصوہ اور نمونہ ہے ان اولادوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جن کے والدین ابھی بہیات اور زندہ و سلامت ہیں کہ کس طریقے سے اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے ان کے ساتھ خست سلوک کیا جائے کس طریقے سے ان کی ہر جائز باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی صورت کی صیرت میں ایسے نوجوانوں کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہترین عصوہ اور نمونہ موجود ہے حضرت ابراہیم کی صیرت عصوہ اور نمونہ ہے ان والدین کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کی جائے کس طریقے سے ان کی پرورش اور پرداخت کی جائے کیسی تعلیم اور کیسی تربیت ان کی دی جائے کہ وہ ہمارے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے وہ متقی اور پرہزگار بن جائے وہ رب کی اطاعت گزار اور رب کے شکر گزار بن جائے حضرت ابراہیم کی صیرت میں ایسے والدین کے لیے بھی عصوہ اور نمونہ موجود ہے کہ اپنے بیٹوں کی کس طریقے سے اپنے نسل اور اولادوں کی کس طریقے سے تربیت کی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسلوں کی کس طریقے سے تربیت کی تھی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی کیسی تربیت کی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی کیسی تربیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بھی ان کے تقوی اور پرہزگاری کی بنیاد پر حضرت ابراہیم کی بہترین تربیت کے نتیجے میں حضرت اسماعیل کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا گیا حضرت اسحاق کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا گیا حضرت ابراہیم کی تربیت میں وہ کون سی تاثیر تھی کس قدر ان کی نسل متقی اور پرہیزگار بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کے تقوی کو قبول کیا ان کی پرہیزگاری کو قبول کیا اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کے پوری نسل میں نبوت اور رسالت کا ایک ایسا سلسلہ جاری کیا جو سلسلہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکھ تک آ کر کے رکھتا ہے قرآن کریم میں جن انبیاء کلام مسکور ہے حضرت عبراہیم کے بعد جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عبراہیم کے تربیت یافتہ ان کی نسل سے نبی اور پیغمبر بن کر کے آئے ہیں حضرت عبراہیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ان کے تربیت یافتہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو نبی بنایا گیا ان کے تربیت یافتہ بیٹے حضرت اسحاق کو نبی بنایا گیا حضرتِ اسحاق کے بیٹے حضرتِ یعقوب کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا حضرتِ یعقوب کے بیٹے حضرتِ یوسف علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا حضرتِ یعقوب اور یوسف کے بعد حضرتِ ابراہیم جو نسل آگے جاری ہوتی ہے اسی نسل سے حضرتِ سلیمان ابن دعوت کو حضرتِ سلیمان کو بھی نبی حضرتِ دعوت کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا گیا اسی نسل سے حضرت یحیٰ اور حضرت زکریہ بھی آتے ہیں حضرت یحیٰ اور زکریہ کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا گیا اسی نسل سے حضرت موسیٰ اور حارون بھی آتے ہیں حضرت موسیٰ اور حارون کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا گیا اسی نسل سے حضرت عیسیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنایا گیا اٹھائیے سنن ترمیدی کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی تربیت یافت نسل حضرت اسمائیل کی نسلوں میں سے موجود ہے سنن ترمیدی کی وہ روایت جس کے راوی حضرت واصلہ ابن الاسقہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے حضرت واصلہ ابن الاسقہ فرماتے ہیں ان اللہ استفا من ولد ابراہیم اسمائیل و استفا من ولد اسمائیل بنی کے نانا و استفا من بنی کے نانا تقریشن و استفا من قریشن بنی حاشم و استفان من بنی آشم رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی نسل کو چھنا حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت اسمائیل کو چھنا حضرت اسمائیل کی تربیت یافت نسل سے بنو کنانا کو چھنا بنو کنانا کی تربیت بنو کنانا کی نسل میں سے قریش کے قبیلے کو چھنا گیا قریش کی ایک شاخ بنو حاشم کو چھنا گیا بنو حاشم میں سے اللہ تعالی نے مجھے حضرتِ ابراہیم کی تربیت یافتہ نسل میں سے نکال کر کے اور چن کر کے رسول اور پیغمبر بنایا حضرتِ ابراہیم کے بعد اس دھرتی پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں سب حضرتِ ابراہیم کی تربیت یافتہ اور ان کی نسلوں میں سے آئے ہیں اگر حضرتِ آدم ابو البشر ہے تمام انسانوں کے باپ ہے تو حضرتِ ابراہیم ابو الانبیاء ہے تمام انبیاء کے باپ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں تمام انبیاء کے افسردار ہیں اس قدر ان کی تربیت میں تاثیر تھی انہوں نے اپنی نسلوں کی کیسی تربیت کی تھی یا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو نبوت و رسالت کے لئے منتخب کر ریا وہ کیسی تربیت تھی کہ دنیا کی پاک تھی مساجد دنیا کی سف سے افضل تین مسجدیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ ان تین مسجدوں کے علاوہ سواب کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے کسی اور مسجد کے لئے رکھتے سفر اور سامان سفر بات کر کے سفر کرنا اور اسی مقصد سے سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے اٹھائیے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الہ سلاسط مساجدین مسجد الحرام و مسجد حادہ و مسجد الاقصہ کہ تین مسجدوں کے علاوہ سواب کی نیت سے عبادت کی نیت سے کسی اور مسجد کی طرف کسی اور مقام کی طرف سواب حاصل کرنے کے مقصد سے سفر کرنا اور باقاعدہ سفر کرنا جائز اور درست نہیں ہے وہ تین مسجدیں کون سی ہیں رسول پاک فرماتے ہیں مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ان تین مسجدوں کے لئے سفر کرنا سواب کی نیت سے اسلام میں باعث عبادت ہے اور باعث سواب ہے اور ان تین مسجدوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اٹھائیے مسلم البدزار کی اور موجم طبرانی کی وہ روایت جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلاة السلاة بالمشجد الحرام بے میت الف صلات کہا کہ مسجد حرام میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نماز ادا کرنے کا سواب ملتا ہے والصلاة بے مسجد بے الف صلات میری مسجد مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار گناہ زیادہ سواب ملتا ہے والصلاة بالمشجد الاقصہ مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنا بے خمس میت سلات دوسری مسجدوں کے مقابلے میں پانچ سو نمازوں کے ادا کرنے کا سواب مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے کے سواب کے پانچ سو گناہ زیادہ ہے اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین مسجدوں کی دو طریقے سے فضیلت بیان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان تین مسجدوں کی ان میں نماز پڑھنا زیادہ عجر و سواب کا باعث ہے اگر ایک طرف پانچ سو نماز ایک ہزار نماز اور ایک لاکھ کا سواب ملتا ہے تو دوسری طرف ان مسجدوں کی طرف بطور سواب کے زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا بھی باعث عجر و سواب ہے اور یہ تین مسجد کن کی تعمیر کردے ہیں کن کی تجدید کردے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ ان تین مسجدوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے اتنی اہمیت اور فضیلت والا قرار دیا مسجد حرام کی تعمیر و تجدید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فردرد انجمن حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کے کی تھی ان اول بیت وضیالنہ سے لالذی ببکت مبارک وہدل العالمین سب سے پہلا گھر دھرتی کے اوپر اللہ کے لئے جو تعمیر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ گھر مکت المکرمہ اور بقہ کے اندر موجود ہے وہ گھر بابرکت ہے وہ پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کا سبب اور اس کا ذریعہ ہے فیہ آیاتم بجینایت مقام ابراہیم اس گھر میں اللہ کی واضع نشانیہ اور روشن بلائل موجود ہے و مقام ابراہیم اس گھر میں اسی مسجد حرام کے اندر اسی حرم مکی میں وہ مقام ابراہیم بھی ہے وہ پتھر بھی ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم بیت اللہ الحرام کی تعمیر کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ اس وقت جبکہ حضرت ابراہیم اور ان کے فردند ارجمند مل کر کے مسجد حرام ان کی تعمیر کر رہے تھے ان کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے عرب کی اس سہرہ میں اس تبتے ہوئے سہرہ میں اس ریگستانی سردمین کے اوپر جہاں پر انسانوں کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا اس مکت المکرمہ کی سردمین کے اوپر جہاں پر آبادی نہیں تھی ابھی قبائل آباد نہیں ہوئے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل مل کر کے خانہِ کعبہ مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہیں وہ اطاعت گزار بیٹا اپنے والدِ گرامی کی کا تامن کرتے ہوئے اپنے کندھوں کے اوپر پتھر لات کر کے لاتا ہے حضرت ابراہیم اسی پتھر پر مقامِ ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر کے خانہِ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں بیٹا ایک بار بھی نہیں پوچھتا ہے والدِ گرامی عرب کی اس تبتی ہوئی سہرہ میں اس ریگستانی علاقے کے اندر جہاں بھی آبادی بھی نہیں ہے جہاں بھی قبائل بھی آباد رہی ہوئے ہیں آپ بیت اللہ الحرام آپ اللہ کے اس گھر کو کس مقصد کے لیے تعمیر کر رہے ہیں اگر ہماری نسلیں ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ یہ بڑھا سٹھیا گیا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن والدِ گرامی کا والدِ گرامی خضرت ابراہیم کا وہ اعتاد گزار اور وفا شعار بیٹا ایک بار بھی اپنی زمان نہیں کھولتا ہے آخر وہ کس تربیت کا نتیجہ تھا تربیت خضرت ابراہیم نے کی تھی ان کی تعلیم خضرت ابراہیم نے کی تھی جن کی وجہ سے جن کی تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کے اوپر ان کی نسلوں میں نبوت کا سلسلہ بھی جاری کیا ان کو دنیا کے تین صف سے افضل سے حضرت یاقوب بھی تھے انہیں کے پوتے تھے انہوں نے بیت المقدس شہر کو آباد کیا اور ایک قول کے مطابق مسجد اقصہ کی تعمیر انہوں نے کی تھی حضرت ابراہیم کی نسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کے حرم اے حجرت مدینہ کے بعد مکت المکرمہ کو جب چھوڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی اور مدینہ المنورہ میں مدینہ کے آباد ہوئے آباد ہونے کے بعد سب سے پہلا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ مسجد نوی کی بنیاد رکھی تھی اور مسجد نوی کی تعمیر کا کام اپنے شروع کیا تھا یہ دنیا کی تاری مساجد دنیا کی افضل ترین تین مسجدیں ان مسجدوں میں نماز پڑھنا سب سے زیادہ باعث سواب ان مسجدوں کی زیارت کرنا باعث سواب ان تین مسجدوں کی تعمیر حضرت عبراہیم اور ان کی نسلوں کے واسطے سے ہوئی ہے آخر وہ کون سی تربیت تھی وہ کیسی تربیت تھی وہ کیسی تعلیم تھی حضرت عبراہیم نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی تھی آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بھی ہمارے اطاعت غزار بنیں وفاشعار بنیں ہماری عبادت ہماری اسماعیل کی طریقے سے اطاعت گزار بن جائیں لیکن ہم اپنے نفوس کی اصلاح کیلئے تیار نہیں ہم مٹرگشتیاں کرتے رہیں ہم آیاشیاں کرتے رہیں ہم ہوتل بازیاں کرتے رہیں ہم برائیوں میں مبتلہ رہیں ہم نماز سے گافل رہیں ہم یہ تصور قائم کریں ہم یہ سوچیں ہم یہ ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھا لے اور یہ ارادہ کرے اور یہ ارادہ کرے کہ ہمارے بیٹے نیک بن جائے متقی پرہیزگار بن جائے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ کیونکہ مزاج جو ہوتا ہے وہ جنریک ہوتا ہے اخلاق اور کردار نسل در نسل والدین سے اولاد تک ہوگی حضرت ابراہیم کے فردن ان کی نسلیں اس قدر عبادت گزار اس قدر متقی اور پرہیزگار اس لیے تھی کیونکہ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے نفت کی اصلاح کی تھی اس بستی میں جو بستی شرک اور شرک اور بدپرستی کی تاریخیوں اور ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی اکیلے حضرت ابراہیم اسی بستی کے اندر رب کو تلاش کر رہے ہیں رب کی معرفت خاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھا کہا یہ ستارے میرے رب ہو سکتے ہیں لیکن جب وہ ستارے صبح سورج کی روشنی میں غروب ہو گئے اور مات پل گئے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد رات کو جب انہوں نے چاد کو آسمان پر دمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ چاد میرا رب ہو سکتا ہے لیکن جب وہ چاد صبح کی روشنی میں گروب ہو گیا کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے جب سورج کو دیکھا سورج کو دمکتا ہوا اور دہکتا ہوا انگارہ دیکھا کہا یہ بہت بڑا ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے لیکن رات کی تاریخی میں جب وہ سورج بھی گروب ہو گیا حضرت ابراہیم نے رب کی معرفت خاصل کر دی اور فوراں کہا انی وجہ تو وجہ لیلذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشکین میں اپنا چہرہ اس ذات کی ڈالب کرتا ہوں اس ذات کی ڈالب اپنی عبادتوں کا چہرہ اس ذات کی ڈالب میں کر رہا ہوں جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے وہنیفہ تمام باطل ادیان کو اپنے جوتوں کی نوغ پر میں رکھتا ہوں اور ٹھوکر مار کر کے میں ایک رب کی جانب اپنا چہرہ کر رہا ہوں وما انا من المشکین اور اب میں مشکوں میں سے نہیں ہوں حضرت ابراہیم نے اس طریقے سے رب کی معرفت خاصل کہ ان کی نسلیں اس قدر عبادت گزار متقی اور پرہیزگار بنی تھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بھی حضرت اسماعیل کی طریقے سے نیک متقی پرہیزگار اور والدین کے اطاعت گزار بنے تو ہمیں پہلے اپنے نفوس کی اصلاح کرنی ہوگی پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ جو نئی نسل ہے نسل نو ان کی تربیت کا مسئلہ جو نئیو جنریشن ہے ان کے گائیڈنس کا مسئلہ ہے وہ ان کے بڑے ہونے کے بعد جب وہ چلنے فرنے کی عمر کو پہنچتے ہے سے کیا تھا حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارا علیہ صلی اللہ وآلہ کس قدر نیک اور پرہیز گار تھی کہ صحیح البخاری جلد اول کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا لم یقذب ابراہیم اللہ صلی سکذیبات حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے اندر صرف تین بار تعریض اور توئی سے کام لیا تھا ان میں سے ایک بار جبکہ حضرت ابراہیم نے باب العراق کی سردھمین کو چھوڑا تھا اور اپنی بیوی کو لے کر آ رہے تھے اس وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اپنی بیوی حضرت سارا کو لے کر آ رہے تھے اذ مرب جب بار ان حضرت ابراہیم کا گزر ایک ظالم بادشا کی سلطنت سے ہوتا ہے اس کے ملک سے ہوتا ہے وہ بادشا بلا ہی ظالم بلا ہی عیاش تھا اس نے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارا کی خوف صورتی کو دیکھ کر کے انہیں گرفتار کروا لیا اپنے دربار میں بلوایا اور بلوانے کے بعد غلط نیت سے ان کو تنہائی کے کمرے میں لے کر کے گیا حضرت سارا علیہ السلام نے یہ مندر دیکھا خوف حضرت سارا دیندار پرہیزگار متقی اور دیندار عورت تھی انہوں نے بادشاہ کے غلط ارادے کو دیکھا فورا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں کو فورا قبول کر لیا کس قدر نیک عورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں کو فورا قبول کر لیا وہ ظالم بادشاہ غلط نیتوں سے غلط نیتوں سے حضرت سارا کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا اس کے ہاتھ کی قوتوں طاقتوں کو معتل کر دیا اس کے ہاتھ کو فالی زدہ کر دیا اس نے حضرت سارا سے درخواست تکی میرے لئے اللہ سے دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک کر دے حضرت سارا نے دعا کی اللہ نے اس کا ہاتھ درست کر دیا صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے دوبارہ اس نے برائی کے ارادے سے اپنے ہاتھ کو بڑھایا دوبارہ حضرت سارا نے بد دعا کی اور پھر اس کا ایک بار اللہ سے دعا کرتی ہے اور فوراً اللہ ان کی دعا کو قبول کر دیتا ہے دعا کرتی ہے اللہ فوراً دعا کو قبول کر کے اس کے ہاتھ کو درست کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی روایت میں آتا ہے وہ باغ حضرت سارا کے اخلاق سے ان کے کردار سے ان کی عفت و پاک دامنی سے اور ان کی دعا کی تاثیر سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے حضرت سارا کو ایک بادی دی تھی جس کا نام حضرت حاجر تھا چنانچہ حضرت سارا کا بیان ہے وہ کہتی ہیں اللہ نے اس فاسق و فاجر کے ہاتھ کو شل کر دیا تھا وہ متاثر ہوا اس نے ایک بادی مجھے عطا کی جس کا نام حاجر ہے اور پھر اسی حضرت حاجر کو جو حضرت سارا کی بادی تھی حضرت ابراہیم نے ان سے درخواست تکی یہ نیک ہے یہ نیک للکی ہے یہ نیک بادی ہے اسے مجھے دے دو میں شادی کر دوں گا ہو سکتا اللہ اس کے بطن سے میری نسلوں کو جاری کر دے حضرت سارا نے حضرت حاجر کو حضرت ابراہیم کو گفت کر دیا حضرت ابراہیم نے حضرت حاجر سے شادی کر لی اور شادی کے بعد حضرت حاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہ حضرت حاجر کس قدر نیک عورت تھیں ان کے تقوی کا عالم کیا ہے صحیح البخاری جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ طویل ترین اور لمبی حدیث ہے فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم مکرمہ کی سردمی ان کے اوپر لے جا کر آباد کر دو چنانچہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجر اور بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں اور آ کر کے وہاں جھولا اور منطرہ وہاں پر لے آ کر رکھ کر جا رہے ہیں پیچھا کرتے ہوئے جاتی ہیں ہمیں کس کے بھروں سے تھوڑ کر جا رہے ہو کہ کس کے بھروں سے ہمیں اس وادی اور اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں پر کوئی آب آب آدی نہیں ہے جہاں کوئی بستی نہیں ہے اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہو حضرت ابراہیم ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ہے وہ اپنے سمت متوجہ ہے جاتے چلے جاتے ہیں پیچھے حضرت حاجر سوال کرتی ہوئی پوچھتی ہوئی چلی جاتی ہے جب سوال کر کر تھک جاتی ہیں اللہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں لے جا کر یہاں آباد کر دو حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کو اور تمہارے بیٹے کو یہاں لا کر مجھے آباد کر اس وقت اس متقی اور پرہیزگار خاتون نے کیا کہا تھا تب تو اللہ ہمیں زائے اور برباد نہیں کرے گا ان کے ایمان کا ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے فورا کہا کہ اس بے آب غیاء وادی میں کوئی مددگار تو نہیں ہے کوئی آبدانہ کا انتظام تو نہیں ہے لیکن اللہ ہمیں زائے اور برباد نہیں کرے گا اللہ ہمیں زلیل اور رسوہ نہیں کرے گا اس پر کیا تھا اسی لیے اسلام نے شادی کے جو چار میار بتائے ہیں صحیح البخاری کی وہ روایت جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں شاہد فرماتے ہیں تُنک المرع لِعربہ لِمَالِعَ وَلِجَمَالِهَ وَلِحَسَبِهَ فَفْقَرْ وَذَاتِ الدِّين کہا کہ عورت سے شادی تین وجوہات اور تین اسباب کی بنیاد پر کی جاتی ہے تین اصاف اور خوبیاں دیکھ کر کے کی جاتی ہیں لِمَالِهَ یا تو اس کے مال و دولت کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں وَلِجَمَالِهَ یا تو اس کی دینداری اس کے پرحیزگاہ اس کے تقوی شعاری کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں فَفْقَرْ وَذَاتِ دین طلبت یداد کہا دین کو تم مقدم رکھو دیندار اور شادی کرو اللہ تعالی تمہیں کامیاب اور کامران رکھے گا اسی لئے رسول پاک نے یہ رہنمائی کی ہے اپنی امت کو کیونکہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب بیوی کا انتخاب ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم کی نسل اس قدر نیک اور پرحیزگار بنی حضرت ابراہیم کی نسل نبوت اور رسالت کی حق دار بنی کیونکہ انہوں نے اپنے لئے بیوی کا انتخاب تقوی اور پرحیزگار کی بنیاد پر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ صلی نے جب بیوی کا انتخاب کر لیا تو اپنی اولادوں کے لئے وہ دعائیں کرتے تھے اولاد کی ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی بھلاپے کے اور پیرانہ صالح کے اس عالم میں جب کی بولے ہو چکے تھے اللہ تعالی نے ان کو کوئی اولاد نہیں دی تھی رب العالمین کے دربار میں ہاتھ فیلا کر گل گل کر دعا کرتے ہیں رب حبلی من السالحین اے اللہ تعالی تم مجھے نیک بیٹا عطا کر صرف بیٹا کا مطالبہ نہیں کیا صرف بیٹے کی دعا نہیں کی صرف اولاد کی دعا نہیں کی کہا رب حبلی من السالحین اے اللہ تعالی تم مجھے نیک بیٹا عطا کر فبشرنا ہو بغلام حلیم اللہ تعالی نے ان کو ایک بہت بار ایک صبردار بیٹا عطا کیا ایک ایسا بیٹا جو صبردار تھا کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس صبردار بیٹے سے بہت سار امتحانات دینے ہیں اس بیٹے کو بہت سار آزمائش سے گزار نہ ہے اس لئے اللہ تعالی نے نیک اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح کے ساتھ ساتھ حلیم اور بردبار بھی بنا کر بھیجا تھا اور پھر وہ بیٹا کس قدر بردبار ثابت ہوا اپنے تاریخ اور صیرت کی کتاب میں پڑا ہوگا میں اس تفصیل کو بیان کرنا نہیں چاہتا حضرت ابراہیم اپنے اولاد کی پیدائش کے بعد بھی ان کے لئے دعا کرتے تھے رو رو کر کے گرگڑا کر کے اپنے لئے بھی ربنا و تکبل دعا اے میرے رب تو مجھے نماز کا کے لئے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کی محلت و فرصت نہیں ہے اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے نماز پڑیا اور مسجد سے باہر نکل گیا اتنی محلت و فرصت نہیں ہے کہ رب کے دربار میں دو منٹ کے لئے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے لئے اپنے اس قدر دعائوں کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد متقی اور پرہزگار بنی تھی حضرت ابراہیم کے جہاں جب پہلی ولادت ہوئی جب پہلا بیٹا ہوا انہوں نے نام کا انتخاب بہترین نام کا انتخاب کیا تھا یاد رکھ انسان کے اخلاق اور کردار اس کے مزاج کے اوپر نام کا گہرہ اثر پڑتا ہے اور بہت گہرہ اثر پڑتا ہے اس کی مثال بھی میں آپ کو بیان کروں گا حضرت ابراہیم کے یہاں جب پہلی اولاد ہوئی انہوں نے پہلے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا عبرانی زبان کے اندر اسماع کے معنی ہوتا ہے سننے کے اور عیل کے معنی اللہ کے ہوتا ہے سعیخ البخاری جلد دون کتاب تفسیر کے اندر امام بخاری نے کئی مقامات کے اوپر عیل کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جبر کے معنی عبد کے ہوتا ہے اور عیل کا معنی اللہ کے ہوتا ہے اسماعیل کا کیا اور قبولیت کے بعد وہ اولاد جو پیدا ہوئی اس کا نام سمی اللہ حضرت عبراہیم نے اسماعیل رکھا چونکہ اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم کی دعاوں کے نتیجے میں حضرت اسماعیل کو پیدا کیا تھا وجود دیا تھا اسی لئے حضرت عبراہیم نے ان کا نام اسماعیل لکھا جس کا معنی ہوتا ہے کہ دعاوں کو سننے کے بعد اللہ نے یہ بیٹا آتا کیا ہے ایسا نام رکھا جس میں عبدیت کی نسبت اللہ کی جانب کی جاتی ہے اسی لئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الاسماعیل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن بہترین نام اللہ کے نزدی عبداللہ و عبدالرحمن ہوا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح البخاری جیل دعو کتاب العدب کی یہ روایت ایک نام کا انسان کے نام کا اس کی ذات اس کے مزاج کے اوپر کس قدر گہرہ حصر پلتا ہے حدیث کے راوی حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علی حضرت سعید ابن مسیب اپنے والد گرامی مسیب ابن حضن سے روایت کرتے ہیں حضرت حضن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا حضن کے معنی سختی کے ہوتا ہے حضن کے معنی تشدد کے ہوتا ہے حضن کے معنی سختی کے ہوا کرتا ہے رسول پاک نے کہا یہ نام تمہارے لئے مناسب نہیں ہے بلکہ تمہارا نام سہل ہونا چاہیے تم اپنا نام سہل رکھ لو چنانچہ حضرت حضرت نے کہا کہ من سمانی ہے ابھی جس نام کو میرے باپ نے رکھا ہے میں اس نام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں انہوں نے نام چینج نہیں کیا برابر وہ نام ان کے ساتھ پکارا جاتا رہا نتیجہ یہ ہے حضرت 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 کے پوتا جو کبار تابعین میں سے ہے حضرت سعید ابن المسیب کا بیان صحیح البخاری کی روایت میں فما زالت تلک الغزون فینا بعد وہ سخت جو ہمارے دادا کے نام میں تھی وہ نسلوں میں منتقل ہوئی اور برابر وہ سخت ہمارے نسلوں میں وہ اخلاق و کردار کی سخت و مزاج کی سخت ہمارے نسلوں میں باقی اور برقرار رہی اسی لئے رسول پاک نے کہا جو نام ہونا چاہیے وہ بہترین نام ہونا چاہیے جس میں اللہ کی جانب بندے کی نسبت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی کو لایا گیا ان کا نام آسی تھا آسی کا معنی نافرمان ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آتی ہے جن کا نام آسی تھا جس کے معنی نافرمان کے ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے نام بدلا اور نام بدل کر ان کا نام جمیدہ رکھ دیا اس طریقے سے ناموں کے اثرات انسان کے مزاج ان کی چل دیا رہی تھی کہ نام انبیاء اور صحابہ کے نام پر رکھا جائے لیکن جب سے فلم اور سیریلوں کا دور چلا ہے ہم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام فلم ایک ترور اور سیریلوں کے نام پر رکھنا شروع کر دیا اور ایسا نام رکھنے کے بعد ہم ان بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ امید رکھیں کہ وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طریقے سے وہ حضرت سارہ اور حضرت حاجر کی طریقے سے بن جائیں وہ حضرت فاطمہ تزہرہ حضرت آئیشہ کی طرح بن جائیں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے ہم جن کو رول مادل مان کر جن کو آئیڈیل مان کر کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان نام کے اثرات ہمارے اولادوں کے مزاج کے اوپر ان کے اخلاق کے اوپر پڑھنے والا ضرور ہے قدیم زمانے سے یہ رواج تھا یہ طریقہ کار تھا کہ لوگ اپنا کے بعد نجران کے مجوسیوں نے رسول پاک کے سامنے سب سے پہلا اعتراض جو رکھا تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ آپ کے قرآن میں غلطی ہے قرآن کریم حضرت مریم کو حارون کی بہن قرار دے رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ اے حارون کی بہن تمہاری ماں بھی فاہشہ نہیں بدکردار نہیں تمہارے باپ بھی بداخلاق اور بدکردار نہیں تھے آخر یہ بیٹا بگیر شہر کی اور بگیر باپ کے تمہاری گود میں کیسے ہے حضرت مریم سے ان لوگوں نے کہا یا اخت حارون اور قرآن کریم نے ان کے جملے کو اسی یا اخت حارون اے حارون کی بہن نجران کے مجوسیوں نے اعتراض کیا اور کہا قرآن میں غلطی ہے حضرت مریم کو حارون کی بہن بتلایا جا رہا ہے و موسیٰ قبل عیسیٰ حضرت حارون کا دور تو حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے کا ہے دونوں کے درمیان ایک لمبا گیپ ہے تو حضرت مریم حارون کی بہن کیسے ہوئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے کہا بہی آسان سی بات ہے جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو یہ وہ نسلیں ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اولاد اور اپنے نسلوں کا نام اپنے انبیاء کے نام پر رکھتے تھے حضرت مریم کے والد کے رامی حضرت عمران نے اپنے بیٹے حارون کا نام حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت حارون کے نام کو دیکھ کر رکھا تھا ایک دور تھا کہ جو لوگ وہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام انبیاء اور صحابہ کے نام پر رکھا کرتے تھے بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام فلمی ایک طرح کے نام پر رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے نام کی اثرات تو ان کے مزاج اور کردار کے اندر منتقل ہونا ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کے نہیں دی انہوں نے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو برائی اور فہاشی کے ماحول میں تربیت نہیں دی انہوں نے اپنی نسلوں کو برائی اور فہاشی کے ماحول میں پروان نہیں چڑھایا بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اولاد ہوئیں اپنی ایک بیوی حضرت سارہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسخاق کو فلسطین کے شہر الخلیل میں لے جا کر کے آباد کیا بیت المقدس کی سردمین کے پاس لے جا کر کے آباد کیا وہ سردمین جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان اللہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقص اللہ بارکنا حولہ بابرکت خیوزات جس نے علیہ وسلم کو رات و رات مشجد حرام سے اٹھا کر کے مشجد اقص کی سیر کرائی اللہ بارکنا حولہ وہ مشجد اقص وہ بیت المقدس کی سردمین جس کے اردگردہ ہم نے خیر اور برکتوں کو رکھا ہے اسی خیر اور برکتوں والے علاقے میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کی ماں حضرت سارا کو آباد کیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے اور دوسری بیوی حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو لے جا کر حرم مکی کی سردمین مقدس سردمین کے اوپر لے کر آباد کیا اور آباد کرنے کے بعد دعا کی ربنا انی اسکنتو من ذرگیتی بیواد غیر زی ذرع اند بیتی کل محرم ربنا لیو کی مسلا اے میرے رد میں نے اپنی نسلوں کو تیرے محرم گھر تیرے بیت اللہ الحرام حرم مکی کے پاس لے جا کر میں نے اپنے اولاد کو لے جا کر بسا دیا ہے اور اس لئے بسا آیا ہے تاکہ وہ اس کھر کو آباد کریں لے یقی مسلا اس کھر میں آکر کے نماز ادا کرے ایسے مقدس سردمین کے اوپر تربیت پانے والی نسلیں اگر نیک اور پرہیزگار نہ بنے تو ہم نیک اور پرہیزگار بنیں گے ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی حکمت یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے تربیت کے تمام پہلوں کا خیال کیا تھا آج ہم اگر گھر بناتے ہیں آج ہم اپنا مکان اگر بناتے ہیں زمین و جائدات کریتے ہیں تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر بازار سے قریب ہو ہمارا گھر ہمارا مکان مارکیٹ سے قریب ہو ہمارا گھر روڑ سے قریب ہو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا گھر ہمارا مکان مسجد سے قریب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں بنو سلمہ عوالی کے علاقوں میں آباد تھے مدینہ المنورہ کے بارڈر کا علاقہ بنو سلمہ وہاں آباد تھے بنو سلمہ کے افراد کو پتا چلا مسجد نبی کے پاس زمین کھالی پڑی ہے فوراں دربار نبی میں حاضر ہوئے صحیح البخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے کہا اللہ کے رسول ہم عوالی کے علاقے کو چھوڑ کر مسجد نبی رکم بنو سلمہ کے لوگوں تم اپنے عوالی کے علاقوں میں آباد رہو کیونکہ میری حکمت یہ ہے کہ مدینہ کے جو بارڈر کا علاقہ ہے اس بارڈر کے اوپر تمہاری تائناتی ہوتی رہے مدینہ کے بارڈر کی حفاظت ہوتی رہے اگر تم مسجد سے قریب ہونے کی نیت سے یہاں آکر کے آباد ہو جاؤ گے تو تم مسجد کے پڑوسی تو بن جاؤ گے لیکن مدینہ کے اوپر ہمیشہ دشمنوں کا خطرہ بنا رہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ عوالی کے علاقے میں بنو سلمہ کے لوگ آباد رہے تاکہ مدینہ کا بارڈر محفوظ جارہ گھر ہو ہم شور اور شراب کے اندر زندگیاں گزار تو چاہتے ہیں لیکن مسجد کی آوازوں کے سائے میں ہم اولادوں کی تربیت نہیں کرنا چاہتے اور پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نسلے اطاعت گزار بنے توحید اور ایماندار بنے ہماری نسلے رب العالمین کیلئے عبادت گزار اور پرہیز گار بنے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے احب البلاد اللہ کی مساجد اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں ہم بہترین جگہوں کو چھوڑ کر کے جن کے بارے میں رسول مکرم نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے مبغوز جگہ سب سے بغض والی جگہ سب سے زیادہ گائز و غضب نازل ہونے والی جگہ وہ جگہ جہاں سیطان اپنا جھنڈا گار لیتا ہے وہ جگہ بازار ہے ہم بازاروں میں اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں لیکن مسجدوں کے قریب اور مسجدوں کے سائیوں میں لاکر کے اپنے اولادوں کو بسارا اور تربیت دینا نہیں چاہتے حضرت ابراہیم کی نسل اس قدر ایماندار اس لیے بنی تھی کیونکہ ان کی تربیت حرم مکی کے زیرے سائی ہوئی تھی ان کی تربیت بیت المقدس کی سردمین انبیاء کی سردمین فلسطین کی سردمین کے اوپر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موت کے آخری لمحے تک زندگی کی آخری ساس اور ساس کی آخری دور تک حضرت ابراہیم اور ان کے پوتے حضرت یاقوب برابر اپنی نسلوں کو دین اور توحید کی تعلیم دیتے رہے وَوَسَّ بِهَا ابراہیم وَبَنِهِ وَيَاقُوب یا بَنِيَ اِنَّ اللَّهَ حضرت ابراہیم نے بھی وسیعت کی تھی ان کے پوتے حضرت یاقوب نے بھی اپنی اولاد اور نسلوں کو وسیعت کی تھی اور کہا تھا ان اللہ استفال لکم الدین اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لئے چھل لیا ہے ساس کی آخری ٹور تک زندگی کی آخری ساس تک تمہیں مسلمان ایماندار اور توحید والا موحد بن کر رہنا ہے تمہیں موت نائے مگر ایمان اور اسلام اور توحید کی حالت میں اور یہی نصیحت حضرت ابراہیم نے کی یہی تعلیم حضرت یاقوب نے بھی کی اور یہی تعلیم حضرت یاقوب کی نسلوں اور ان کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی اپنے اولاد اور اپنے نسلوں کو کی جن کے نتیجے میں ان کے بیٹے توحید والے بنے ان کے بیٹے ایماندار بنے رسول اکرم نے نسلوں کے لیے جو تربیتی نصاب بیان کیا جو تعلیم کا نصاب بیان کیا آج ہم اس نصاب سے بھی مو مور چکے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جیسے ہی پڑھنے کی عمر کو پہنچتا ہے چلنے اور فرنے کی عمر کو ہم انگریزی سے اتنا مرغوب ہو چکے ہیں ہم مغربی تہذیب کے اس قدر دلدادہ ہو چکے ہیں کہ فوراً قرآن اور ایمانیات اور رسول مکرم کے فرمان اور احکامات کی تعلیم اور بنیادی تعلیم دیے بغیر ہم سکول اور کانمینٹ اور انگلیش میڈیم سکول میں داخل کرا دیتے ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ایمان سے بھی غافل ہے قرآن سے بھی غافل ہے رسول مکرم کے فرمان سے بھی غافل ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی تربیت کے اندر ایمان ہی نہیں جس کے کانسیپٹ میں ایمان ہی نہیں جس کے کانسیپٹ میں قرآن ہی نہیں جس کی تربیت اور تعلیم میں رسول مکرم کا فرمان ہی نہیں تو آخیر میں جا کر کے اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا آنا ہے اسی لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لئے تعلیم کا وہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے ہم لوگ نئی عمر کے بلکل نوجوان تھے ہم نے دربار نبوی میں حاضری دے کر سب سے پہلے ایمان سکھا تھا سب سے پہلے ہم نے ایمان کی تعلیم ایمان کے احکامات اس کی تفصیلوں کا علم ہم نے حاصل کیا تھا سم تعلم نال قرآن پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا تھا ایمان اور قرآن کی تعلیم کے بعد ہمارے ایمان نے مزید اضافہ ہو گیا ہمارے ایمان نے مزید بہتری ہو گئی یہ نسات تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آپ اپنے اصحاب کو ایمان کی تعلیم دیتے تھے پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیتے تھے پھر اصحاب کو سفارت کی اور دوسری زبانوں کو سیکھنے کی آپ اجازت دیتے تھے حضرت زید ابن ثابت فرائض کے بہت بہت بلے جانکار حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کے بہت بلے جانکار آپ نے اپنے اصحاب کو عبرانی زبان سیکھنے کی تعلیم اور ترغیب دی تھی آپ نے قرآن اور ایمان کی تعلیم کے بعد صحابہ کے سامنے علم کے دروازوں کو کھول دیا تھا لیکن آج ہم چاہتے ہیں کی ہماری نسلیں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ایماندار بنیں ایمان والی اور توحید والے بن جائیں لیکن ہم انگلیش میڈیم میں داخل کرائیں گے ہم کانوینٹو میں داخل کرائیں گے ہم انہیں ایمان کی تعلیم نہیں دیں گے ہم انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے ہم رسول علیہ السلام کی نسلوں کی طریقے سے اگر اب آپ اپنے نسلیں بنانا چاہتے ہیں وہ ایسی قربانیاں دینی ہوں گی اپنی اصلاح کرنی ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں حضرت سارا علیہ السلام کی طریقے سے بن جائیں تو ایسی ازواج کا انتخاب کرنا ہوگا وہ حضرت سارا علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں تھی قریب الوطن تھی اجنبی تھی کوئی جاننے اور پہچاننے والا نہیں تھا باہر دربار کے باہر حضرت ابراہیم کھڑے ہے کمرے میں تنہ حضرت سارا ہے اور بادشاہ وقت ظالم حکمرہ ہے جس کی ایک بڑی لمبی چوری سلطنت ہے اگر چاہتی بادشاہ کو اپنے وش میں کر کر کے اس کی سلطنت کی ملکہ بن سکتی تھی دولت کو اپنے قدموں میں بچھا سکتی تھی لیکن حضرت سارا نے اس کی دولتوں کو بھی ٹھوکر مار دیا حضرت سارا نے اس کی سلطنت کو بھی ٹھوکر مار دیا اور انہوں نے صرف ایمان کی ریایت کی یہ بادشاہ کافر ہے یہ بادشاہ ظالم ہے یہ بادشاہ مشرک ہے باہر میرا شوہر توحید والا اور ایمان والا حضرت ابراہیم ہے وہ میرا شوہر ہے انہوں نے ٹھوکر مار دیا تھا حضرت سارا نے ان کی سلطنت کو اور اس کی پوری دولت کو ٹھوکر مار دیا تھا آج ہم ہوتے تو تابع اور فرما وردار بن جاتے فورا اس کے وش میں آ جاتے کہ دولتیں ہمارے قدموں میں نچھاور ہو جائیں گی سلطنتیں ہمارے قدموں میں نچھاور ہو جائیں گی ہمیں بادشاہ کا قریبی بن جاؤں گا میں بادشاہ کا وزیر بن سکتا ہوں میں بادشاہ کا درباری بن سکتا ہوں لیکن حضرت سارہ وہ اس قدر نیک اور پرہزگار تھیں کہ انہوں نے اس کی دولتوں اور سلطنتوں کو بھی ٹھوکر مار دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک دو حدیثیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلے بھی ایماندار بنیں ارتداد کے واقعات کے درمیان ہمارے ذہن و دماغ میں جو خلجان ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی صیرت کو پڑھیں حضرت ابراہیم کی صیرت میں گور و فکر کریں اور تربیت کے جن پہلوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے انہی پہلوں کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں انشاءاللہ لذیذ پھر ہماری نسلے بھٹکنے والی نہیں ہے اور میں نوجلانوں کو بھی اپنے بہنوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنندسائی کے اندر درج کیا ہے حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم کو دکاہ کا پیغام دیا حضرت ام سلیم کے پاس جب حضرت ابو طلح کا پیغام نکاح پہوشتا ہے نکاح کا پیغام پرہوشتا ہے حضرت ام سلیم نے جواب دیا واللہ مامس لکا یا ابا تلہ لا تردو ولا یردو اے ابو تلہ تمہارا جیسا پیغام تمہارا جیسا پیغام اور تمہارے جیسے شخص کا نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا تمہیں بہترین شخصیت کے مالک ہو تم اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہو اگر تم کسی کو نکاح کا پیغام دے دو اگر تم کسی کے ہاتھ کا مطالبہ کر لو تو تمہارے اس پیغام اور مطالبے کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن میں تمہارے اس پیغام کو رد کرتی ہوں لِعَنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ کیونکہ تم کافر آدمی ہو کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو کیونکہ تم ایمان والے نہیں ہو کیونکہ تم توہید والے نہیں ہو وَأَنَا اِمْرَةٌ مُسْلِمَةٌ میں ایک مسلمان عورت ہو اور یہ کہہ کر کے حضرتِ ام سلیم نے ابو تلہا کے اس پیغام نکاح کو فقرہ دیا تھا نتیجہ یہ ہوا حضرتِ ابو تلہا نے حضرتِ ام سلیم سے نکاح کرنے کے لئے شادی کی اور شادی کا جو نکاح کرنے کے لئے اسلام قبول کیا حضرتِ ابو تلہا نے ام سلیم سے شادی کرنے کے لئے نکاح کرنے کے لئے اسلام قبول کیا اور مہر کائنات کی ست سے مہیں مہر جس کو لوگوں نے بیان کیا شرعہ حدیث نے دنیا کے نکاحوں کی ست سے مہیں مہر حضرتِ ام سلیم کی تھی انہوں نے کہا میری مہر یہی ہوگی تم اسلام قبول کر لو اور نتیجہ یہ ہوا حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت ام سلیم نے ان کو شوہر کے طور پر قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسی لئے توحید کو اس ایمان کو جس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر نوازہ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انشاءت فرماتا ہے انہ الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من اہدیہم فلن یقبل من اہدیہم ملء الارض ذہبا ولو افتدہ بہی تم میں سے جلوب جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی ذات کا انکار کیا وماتوا وہم کفار اور ان کا انتقال بھی اسی حال میں ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں اور کفر کی عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے فلن یقبل من اہدیہم ملء الارض ذہبا اگر زمین کے برابر پوری زمین کے برابر اللہ کے دربار میں لا کر کے سونا رکھ دے اتنا سونا جتنا زمین کے اوپر پوری دھرتی کے اوپر سما جائے اتنا سونا رب کے دربار میں لے کر کے جمع کر دے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے چھتکارہ دے دیا جائے فدیہ کے طور پر قبول کر لیا جائے فلن یقبل من اہدیہم ملء الارض ذہبا تو اسنی بڑی دولت بھی اتنی کثیر تعداد میں اتنا کثیر تعداد میں سونا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہ ہے توحید اور ایمان کی قیمت توحید کی قیمت کائنات کی سب سے مہنگی چیز دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہماری توحید اور ہمارا ایمان ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ رب کے دربار میں اس وقت لگے گا جب ایک کافر رب العالمین کے دربار میں جائے گا اس کے لئے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک کافر کو لے کر کے آئے گا صحیح البخاری جلدہ دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو جاؤ بالکافر یوم القیامہ ایک کافر کو قیامت کے دن لے کر کے آیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دے گا اور جب جہنم کے آغاب کو وہ دیکھے گا اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ پوری زمین کے برابر تمہارے پاس سونا ہو اور سونے کو جہنم سے عذاب سے چھٹکارے کے لئے تم رب کے دربار میں پیش کر دو کیا تم اتنا سونا رب کے دربار میں اپنے چھٹکارے کے لئے پیش کر سکتے ہو کہا واللہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر اتنا سونا بھی میرے پاس ہوتا اور اللہ تعالیٰ فیدیے کے طور پر بھی قبول کر لیتا تو میں زمین بھر کر کے سونا رب کے دربار میں اپنے چھٹکارے کے لئے پیش کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کافرتے کہے گا ہم نے تو تم سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا پوری زمین بھر سونا اکٹھا کرنا تمہارے کیا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کارون کا خزانہ بھی اتنا بڑا اور اتنا عظیم نہیں تھا کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ پوری زمین کے بھر اس کے پاس سونا ہو ہم نے تو تم سے اس سے آسان چیز کا آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا ہم نے صرف تم سے توحید کا مطالبہ اور ایمان کا مطالبہ کیا تھا تم نے میری توحید کو اور میرے ایمان کو ٹھکرا دیا ہے اب تم پوری زمین بھر سونا بھی کھرچ کر کے تم چاہو گے کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَحَبَا تو اتنا سونا اور اتنی دولتیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی میدان قیامت میں ایک بندے کو اپنے ایمان کی قیمت کا اپنے توحید کی قیمت کا اندازہ لگے گا آج جو لوگ دین بیزار ہو رہے ہیں ہماری غفلتوں کی بنیاد پر والدین کی غفلتوں کی بنیاد پر معاشرے کے باطل رسم و رواج کی بنیاد پر میں ان کے سامنے رسول پاک کی صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اگر معاشرے کی غلط رسمیں ہیں تو پھر رسول پاک کی یہ حدیث بھی تو ہے صحیح مسلم جلد اول کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرتِ انس ابو سعیدِ خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بن نجار کا اس نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ رسول پاک کے دربار میں آ کر کے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تاریم بھی حاصل کر لی تھی اس کو یاد بھی کر لیا تھا پھر اس کے بعد وہ اسلام کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا وہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا اور جا کر کے اہل کتاب میں شامل ہو گیا کافیروں نے اہل کتاب نے اس کے مسئلے کو بہت اٹھایا بڑا حلہ اور شور مچایا جیسے آج کے اس دور میں شور اور وابیلہ مچایا جاتا ہے کہ تمہاری جماعت کا تمہارے دھرم کا ایک آدمی ہماری جماعت اور ہمارے دھرم میں داقل ہو گیا ہے ویسا ہی شور اور ہنگامہ دور نبوی میں بھی مچایا گیا تھا لیکن چند دن نہیں گترے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو قسم اللہ عنقہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو توڑ دیا اسے ہلاک اور برباد کر دیا کافیروں نے اہل کتاب نے اس کے لئے زمین کو کھوڑا زمین میں اس کو دفن کر دیا صبح جب دیکھتے ہیں زمین نے اس کی لاش تو قبول نہیں کیا لاش زمین کے فرش کے اوپر زمین کے روح کے اوپر زمین کے اوپری حصے کے اوپر زلیل و قار ہو رہی تھی پھر دوبارہ گدھا خود آ گیا اور گدھا خود کر کے اس کی لاش کو دوبارہ اہل کتاب اور کافروں نے دفن کیا دوسرے دن صبح زمین نے پھر اس کی لاش کو قبول نہیں کیا لاش کو زمین نے اوپر پھیک دیا تیسرے دن گدھا خود آ گیا خود کر کے تیسرے دن بھی دفن کیا گیا اور جب دفن کیا تیسرے دن بھی زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا اس بدوقت کی لاش کو دمین نے بھی پھقرا دیا اور نتیجہ یہ ہوا فَطَرَكَهُ مَنْبُودَا لوگوں نے اس کو اس طریقے سے اس کی لاش کو زلیل و خار کر کے چھوڑ دیا اور چیل اور قوی اس کی لاش کو نوچ رہے تھے یہ تو دور نبوی کا واقعہ ہے آج کے زمانے میں کوئی شیعہ وقف بوٹ کا چیئرمین بھی تھا جس کی ذلت و رسوائی کا عالم ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ لذید مستقبل میں بھی ہم اس کی زلت و خاری کے عالم کو مستقبل میں بھی دیکھیں گے اور تاریخ کے عوراق میں بھی کوئی ہماری نسلے پڑھیں گی کہ کسی کو مسلمانوں نے عزت دی تھی اپنے وقف بوٹ کا چیئرمین بنایا تھا لیکن نتیجہ یہ تھا کہ زلت و خاری عزت اسے مقصود نہیں تھی عزت اسے راس نہیں آئی مسلمانوں کا عہدہ اسے راس نہیں آیا اور زلت و خاری کے وہ کس قدر گڑے میں چلا گیا ہماری نسلے تاریخ کی کتابوں میں اس کے واقعات کو ضرور بھی ضرور پڑھیں گی بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایسے حالات میں جبکہ زلحجہ کا یہ مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے حج کے ایام بھی شروع ہونے والے ہیں قربانے کے ایام بھی آنے والے ہیں حضرت ابراہیم کے سیرتوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا میں نے حضرت ابراہیم کی پوری سیرت کو تو بیان نہیں کیا ہے بلکہ حضرت ابراہیم کی جو تربیت کے پہلو اپنے اندر سمو کر کے رکھتے ہیں ان واقعات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حضرت ابراہیم کی نسلے اس قدر نیک اور پرہیزگار کیوں بنی آخر تربیت کا اصول کیا تھا ان پورے اصولوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ارہ العالمین تو ہماری نسلوں کو بھی اماندار بنا انہیں توحید والا بنا انہیں متقی اور پرہیزگار بنا رب العالمین تو ہمیں اپنی اولادوں ہمیں اپنی نسلوں کی اسی طریقے سے تربیت کا موقع اور تربیت کی توفیق انعید فرماؤں جس طریقے سے انبیاء نے اپنی اولادوں کی تربیت کی تھی جس طریقے سے صحابہ نے اپنی نسلوں کی تربیت کی تھی جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنی اولادوں کو تربیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کو قبول کر کے ان کو نبی اور پیغمبر بنایا تھا رب العالمین تو ہمیں ایسی تربیت کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ